جہلم کے باغ محلے کا پبلک پارک مینسپل کمیٹی کی نا اہلی کی وجہ سے بیماریوں کا گھڑ بن گیا پارک کچھرا کونڈی میں تبدیل ہو گیا ہے شہری سستی تفریح سے محروم ہو گئے ہیں بابر حسین سے تفصیل آجان لیتے ہیں بابر آگاہ کی چوئے گا آج بلکل اس وقت میں موجود جہلم کے باہر محلہ میں یہاں پہ کند گھاٹ کے مقام سے ایک پارک ہے یہاں پہ پبلک پارک بنایا گیا باغ محلہ میں لیکن اس پارک کے گندگی کا تفان آ چکا ہے یہاں پہ گندگی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے مینسپل کمیٹی کے ناہل عملہ یہاں سے گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ ریموو نہیں کر رہا یہاں پہ جو پارک میں بچے کھیلنے آتے ہیں یا اہل علاقہ آتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ دینگی اور مچھروں کی اماجگاہ بن چکی ہے یہاں پہ ریشی بھی کچھ رہتے ہیں یہ قریب گھر بھی ہے مینسپل کمیٹی کے عملہ یہاں پہ انہوں نے گندگی کے ڈھیر لگا دیئے ہیں اور یہاں پہ جو پبلک پارک ہے اس پبلک پارک میں جب بچے کھیلنے آتے ہیں یا شہری آتے ہیں تو بدبو سے اور گندگی سے ان کا یہاں پہ جینا محال ہے یہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ بھی ہے جہاں سے لوگ پانی بھرنے آتے ہیں صاف اترا پانی بھرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹ تو ایک نجی تنظیم میں لگا دیا ہے لیکن جب یہاں لوگ پانی بھرنے آتے ہیں تو اس پانی کا کیا علم ہوگا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی پارک کے جو اردگیرد کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اس جگہ پہ مینسپل کمیٹی نے فلٹ ڈیپو بنا دیا ہے اور شہر بھر کا کچھلہ لگتا ہے یہیں پہ پھینکا جاتا ہے اہلے علاقہ کا مطالبہ ہے کہ اس گندگی کو مینسپل کمیٹی کا عملہ جلد جلد اٹھائے تاکہ شہری بماریوں سے بچے ہیں اور یہاں پہ جو بچے اور شہری کھیلنے آتے ہیں اس پبلک پارک میں یہاں بیٹھنے آتے ہیں ان کو کم از کم صحیح افضا محول ملے کیونکہ اچھی صحیح جو ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کے لیے بڑی ضرورتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے یہاں پہ اہلے علاقہ بھی پریشان ہے جو پبلک پارک میں شہری آتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں مینسپل کمیٹی کا نیا علمہ جو ہے وہ افسروں کی تو اشربات اور خدمت کرنے میں مصروف ہے لیکن یہاں پہ جو ایک بے پناہ مسئلہ بن چکا ہے یہاں پہ گندگی کے پہاڑ لان چکا ہے بابر حسین تفصیلن آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ بابر آپ کا